Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ehmad and today's video I am going to talk about first year بیار جی لیکچر نمبر 27. اس سے پہلے میں نے چبیس لیکچر اپلوڈ کیا. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا پہلا وہ دیکھ پہلے اس لیکچر کی طرح بات ہے. تو چلو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے Deplied and Applied Number of Chromosomes. تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس Deplied کا مطلب کیا ہوتا ہے. Deplied سے مراد یہ ہے Full Number of Chromosomes and Normal Body Cell. جو ہمارا Somatic Body سلو ہوتا ہے. Normal Body سلو ہوتا ہے. اگر ان میں سے کروموسوم کی تعدد فل ہے تو اس کو ہم basically Deplied کہتے ہیں. اور Deplied کو ہم basically two ends سے represent کرتے ہیں. اور اگر آپ دوسرا بات کریں گے ہمارے پاس Hipplied سے کیا مراد ہوتا ہے. تو یہ Hipplied لیا ہے Half سے. تو یہاں پہ ہم Define کرنا چاہتے ہیں کہ Half Number of Chromosomes Present and Germ are Gamete or Six Cell. اگر Half Number of Chromosomes جو ہیں موجود ہوتا ہے Six Cell میں Gamete میں اور Germ Cell میں تو اس کو ہم basically Hipplied کہتے ہیں. یہ ہم N سے represent کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے دو example دیا ہے. ایک example جو ہے نا ہم نہیں دیا ہے Human کا example دیا ہے. Human میں Number of Chromosomes جو ہے نا وہ ہے 46. تو آپ کو پتہ Human میں Gonades ہوتے ہیں. Gonades basically ارگن ہوتے ہیں. اور یہاں ہمارے پاس جو تیسٹیز ہیں اور اوریز ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہمارے پاس ارگن ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ارگن ہے. اور یہ جو تیسٹی ہے. یہ سپوم بناتا ہے. اس process کو سپرمیٹوجنیسس کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو سپوم دے گئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہمارے پاس گیمیٹس ہیں. اور ارگن میں سے جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ basically ہاف ہوتا ہے. نا سیم اگر فیمل میں دیں کہ فیمل میں اوریز ہوتا ہے. وہ بناتا ہے ایک بناتا ہے. اس process کو اوجنیسس کہتے ہیں. اور یہ جو ایک میں کروموسوم کی تعداد ہوتا ہے. یہ ہاف ہوتا ہے. نا سیم اگر آپ ڈراسو فیلا لے لیں تو ڈراسو فیلا میں فل نمبر آپ کروموسوم ایٹ ہوتا ہے. اور اس کے جو گیمیٹ ہے سپوم اور اگر میں سے کروموسوم کی تعداد فور ہوتا ہے. اچھا ان دونوں یہ دونوں کیا کرتا ہے. ایک process کے ذریعی مل جاتا ہے. اس process کو fertilization کہتے ہیں. یہ جو process ہوتا ہے. سپوم اور اگر کا ملنے قوم کیا کہتے ہیں. fertilization کہتے ہیں. اس کے result میں جو سل بنتا ہے وہ زائیگوٹ. زائیگوٹ میں پھر فردر چینجز آتا ہے. اسے پورا جو organism میں develop کرنا ہے وہ ایک development embryology کے چپٹر میں پڑھیں گے. یہاں سے جو fertilization ہو جاتا ہے. fertilization کے بعد جو number of chromosome ہے وہ concert ہوتا ہے نکس جنریشن میں. یعنی generation جنریشن جو کروموسوم جانا concert رہتے ہیں. اب بات کریں گے ہمارے پاس بک میں کو چارٹ دیا ہے کروموسوم کی. تو آپ کو پاتا ہے man میں جو کروموسوم کی تعداد ہے وہ 46 ہے. pull number of کروموسوم. اس کو ڈپلائیٹ کہتے ہیں. ہپلائیٹ کتنا ہے وہ ہے 23. اگر ہم بات کریں چمپنزی میں کروموسوم کی تعداد 48 ہے اور ہاپ کروموسوم آپ کو 24 ملے گا. onion جس کو پیاز وغیرہ کہتے ہیں. اس میں سے 16 ہے اور 16 کے ہاپ کریں تو 8 آپ کے پاس apply'd ہے. garden پی جو مٹر ہے ان میں سے کروموسوم کی تعداد 14 ہے اور ہاپ جو ہے نا وہ 7 ہے. اگر ہمارے پاس پروگ منڈک کی بات کریں گے ان میں سے کروموسوم کی تعداد 26 ہے اور ہاپ کروموسوم میں سے 13 ہے. اگر ہم ڈراسوفیلا کی یہ fruit flying ہے ان میں سے کروموسوم کی بات کریں تو 8 ہے اور اس کے ہاپ بنتا ہے 4. اگر ہم پوٹیٹو آلو کی بات کریں تو ان میں سے کروموسوم کی تعداد 48 ہے اور ہاپ جو ہے نا وہ 24 ہے. نیکس اگر ہم پیجن کبوتر کی بات کریں کبوتر میں کروموسوم کی تعداد 80 ہے اور ہاپ جو ہے نا 40 ملتا ہے. اچھا اگر ہم بات کریں گے least number of کروموسوم جو ہے نا کون سے ارگنیزم میں موجود ہے. سب سے کم کروموسوم کا میں موجود ہو تھے. تو ہمارے پاس ایک ہے جیک جمپر انٹ جو ہے نا چھوینٹی ان میں سے ٹوٹل کروموسوم دو ہیں اور ان میں سے ہاف کرے تو ایک ہے. اچھا ہائی ایس نمبر آپ کروموسوم جانا یہ کہاں بھی پائے جاتا ہے سیلیٹڈ پروٹوزوما میں پائے جاتا ہے تقریبا سکسٹین تاؤزن ہے اور اس کے ہاف کریں تو آپ کے پاس کیا ملے گا ایٹ تاؤزن ملے گا.